تالبان کے ترجمان مولوی عمر نے بیت اللہ محسود کی امریکی میزائل حملے میں حلاقت کی تزدیق کر دی ہے مولوی عمر کو قومی لشکر کی مدد سے سیکیورٹی فورسز نے محمد ایجنسی کی تحصیل و خواضعی کے علاقے آتھا بازار سے گرفتار کیا پرات کے ساتھیوں کے امرہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا مولوی عمر کے دو ساتھی وحیدگل اور حنیف اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے سیکیورٹی حکام نے غیر ملکی خبر اصائے دارے سے گفتگو میں کہا کہ تفتیش کے دوران مولوی عمر نے بیت اللہ کی موت کی تزدیق کر دی ہے محمد ایجنسی میں گرفتار ہونے والے کال ادم تحریک طالبان کے ترجمان مولوی عمر کی اس تحریک میں شمولیت اور ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں پشاور سے زفر اقبال کی یہ ریپورٹ باجہ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے کال ادم تحریک طالبان پاکستان کے مرکجی ترجمان سید محمد المعروف مولوی عمر دو ہزار ساتھ میں اس تنظیم کے قیام کے ساتھ ہی اس کے ترجمان مقرر ہوئے مولوی عمر نے نوے کے عشرے میں ملکن ڈیویجن میں مولانا صوفی محمد کی زیر قیادت شروع ہونے والی تحریک نفاظ شریعت محمدی میں شمولیت سے مسلح تحریک کا آغاز کیا جبکہ اس سے قبل وہ باجہ ایجنسی میں اتر فروشی کے کاروبار سے وابستہ رہے تھے گزشتہ سال باجہ ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کے اپریشن کے بعد سے مولوی عمر رکوشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک پیر کی رات تقریبان آٹھ بجے مومندی جنسی کے سرحدی علاقے تحصیل خوائزوں کے آٹھا بازار چک پوسٹ پر تائینات آمن کمیٹی کے مسلح رضاکاروں نے انہیں دو ساتھیوں سمیت حراست میں لے کر سیکیورٹی حکام کے حوالے کر دیا مومندی جنسی کے صدر مقام غلنائی میں مومند رائفلز کے ہیڈکوارٹر سے مولوی عمر کو تحقیقات کے لیے خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے صبحی دار الحکومت پشاور منتقل کر دیا گیا ہے زفر اقبال ایئر وائنیوز پشاور